ان آیات مبارکہ جندر اللہ رب زل جلال ارشاد بیان فرمائے واہے تَمَكَّجِ مُشْرِقَنْ اَيْ كَافِرَنْ ایمان وارنکھے چیو دتوں ہاں ایمان وارا اسان جیتا بے داری تے اب بے ڈاڑے وارے دین تے ہلو سابعی بنجو تَمَاجَ وَزَنْ بُوجْبَارْ اَسَانْ خَمْتَازِ دنیا میں با کفالت تَمَاجی اَسَانْ جِمَتَا ہے جیکر ہے قیامت تھی پہی ترہ بھی اَسَانْ تَمَاجَ ذِمَنْ دار ہے یو کافرن چیو ایمان وارنکھے جرہ کافرن این اجد اللہ تعالیٰ ہن آیات مبارکہ کے نازل فرمائیو اللہ فرمائے دیئے کافر تَمَاجَو دُنیا اَيْ آخِرَ جُو کوب بوجھ اے بار نکھنا دا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کیامت جریح کوب مانو کہ جو بھی بوجھ اے بار نکھنا دو انسان کیامت جریح چھڑن دو تو اللہ حج فضل اے مہربانیہ سا اے اللہ حج رحم سا اے کیامت جریح ہر ایک انسان بے انسان کا بیزار ہوں دو يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنُ يُغْنِي اللہ تعالیٰ فرمائے کیامت جریح ہو حولناک نہیں آئے بھاو پانجے بھاو کا بیزار پیما پانجے اولاد کا بیزار اولاد پانجے پیما کا بیزار دوست دوست کا بیزار گھرواری پانجے مرس کا بیزار مرس پانجے گھرواری کا بیزار لَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا قُوبُ مَانُوْ بِجُ بُوجُ نَكَلَنْدُو یہ کافر ایمان وارنہ کے اخصان دھوکو کن تھا کافر ایمان وارنہ سان دھوکو کن تھا تینجے کرے اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے نازل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا چَيُوْ اُنَن مَانُن جِنْ کُفُرْ كَيُوْ لِلَّذِينَ اُنَن مَانُن جِلَا جِنْ ایمان آدو مَنَا کَافَرًا مُومِنًا کھیج چَيوْا چھا چَيوْا اِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا تابداری کہو اسان جے رستے دی وَالْنَعْمِلْ خَطَایَاكُمْ اَن کھڑندہ سین اسان تمہا جے گناہ نکھی وَمَا هُمْ بِحَامِرِينَ نَاہِن ایمانوں کھڑندر تمہا جے گناہ نماجو مِنشِنِ قَابِ شَيْءٍ کوب کے جو بار این بوجھے نکھڑندو صرف ای ایک کافر ایمان وارنہ سان دھوکو تا کر وَإِنَّهُ لَقَاذِبُونَ بے شک ایئے الْبَتَ قُوْرَائِنَ اِنَّ بھرف تحقیق جو لام بھرف تحقیق جو تین جے کرے اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک ایئے سب قُوْرَائِنَ وَلَا يَحْمِلُوا النَّاسِ قَالَا اَنِيَ الْبَتَا کھڑندہ ایئے پہنجا بوجھ اَنی بوجھ اَنی پہنجے بین بوجھا نسان کر ہانے جے کرے کافر بین کے گمراہ کئے ہوں پہنجو گناہ تو انہیں جے متھا جے ہیں قوم کے گمراہ کئے ہوں انہ جو گناہ وہ انہیں جے متھا یہ حدیث شریف میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جے پٹر قابیل حابیل کے قتل کئے ہو بےڑو ہو آنے دنیا جن در جے کو بھی بےڑو ہو خون تھے تو انہیں جو پہنجو موجد قابیل آئے تین جے کرے ہر خون جو گناہ قابیل تے ببے کے ایڈی طرح وہ مانوں کہیں کہ گمراہ کرے گمراہ کندر جو پہنجو گناہ جے کہ گمراہ کئیں انہیں جو گناہ انہیں جے بیچیے جے متھا ایڈی طرح جے کریں کہ سواب جے لائے حکم کئیں نماز جے لائے حکم کئیں خیر خواہیے جے لائے حکم کئیں جے تروں کندر کے سواب اے تروں چمندر کے بھی سواب یہ وہ دو جو فرمائے اددالو علالخیر کفائلی ہی دس سرین در بھلائی ہے جو انہیں جے کندر وانگونا اللہ تعالی فرمائے وَلَا يَحْمِلُنَّا اَثْقَالَهُمْ البتہ ضرور ضرور کھنن دا پانجن بوجن کے وَاثْقَالَنَ اَنْ کئی بوجھ انہیں جے بوجھن ساگر وَلَا يُسَلُنَّا البتہ ضرور ضرور سوال قیون دا کامیت جیلی ہے اما کانو یفترون تہیں کھا جو کور ٹھاہین دا ہویا بیرکو جندر اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام اے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جو تذکر و بیان فرمائے ہو آئیو واقع مختصر بیان کرے حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تسلیل نہیں ہوئی آئے پہ عمر جیئے قوم نوح علیہ السلام کے پریشان کہو ایزائیوں امت اہاں کے بھا تکلیف لی دی ابراہیم علیہ السلام کے جیئے تکلیف انو امت اہاں کے بھا ایزائی دی پہ جیئے نوح علیہ السلام صبر کہو ابراہیم علیہ السلام صبر کہو نوح علیہ السلام صاحبی مو اللہ جی مدد ابراہیم علیہ السلام صاحبی مو اللہ جی مدد تینجے کرے مو اللہ جی مدد بھی اما رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والا قد ارسلنا نوحاً البتہ ہے کہ مقلوسی نوح علیہ السلام کے پہنچے قوم یہ طرف فَلَبِسَ فِيهِمْ وَرَيُوْا اُنَنَمِنْ حَزَارَ سَالِ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مگر پنجاہ سال گھٹ حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ تعالی چالیہ سالنا کہاں بعد میں نبوت عطا فرمائی آئیں ساڑھا نو سو سال پہنچے قوم کے تبلیغ رواید و نصیحت گئیں ساڑھا نو سو سال جو نی ہے رات پہنچے قوم کے نصیحت کہیں سدریہ اسی منو مسلمان تیا و نوح علیہ السلام قوم کا نامیں تھی کرے بدواجلہ دعا گریں لا تذر على الارض من القافرین دیارا انکا انتظرهم یضلو عبادك ولا یلدو اللہ فاجن کفارا اے موجہ پروردگار قوم موجہ نافرمان تھی و یہ آئے انہیں جو وجب زمین تے نچر دیکھ رہے ہیں یہ رہیات بینکے گمراہ کن اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام فرمائے بیڑو تیار کر یہ تفصیل سورہ عہود میں تھی ہے بیڑو تیار کریں اللہ تعالیٰ فرمائے جنہیں تنور مجھوں پانی نکرے وہ ایمان وارنہ کے جو تو بیڑی تے سوار تھے آئیں ہر جانور آئیں پکھن مجھوں جوڑو جوڑو پانا ساں کھڑا جو تے یہ دوفان دوفان نوح پوری دنیا میں ہوں دو نجات ملندی تے بیڑی مجھوں تینجے کرے سفینہ نوح نجات جو ذریع ہوئی ان زمانے میں وہ سب سوار تھے اللہ تعالیٰ انہوں کے بچائے ہو باقی سجی قوم تباہی مرباتی ہوئی حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو پٹ کنان وہ بھی مجھے ہوئی جنہیں یا بیڑی جو دی جو بلتے آئی طوفان کھاں بعد میں نوح علیہ السلام پانچے قوم میں سٹھ سال زندہ رہے ہو ساڑھا نو سو سال وائد نصیت چالین سال کھاں بعد میں نبوت سٹھ سال طوفان کھاں بعد میں ٹوٹل ہزار سال پانچے قوم تینجے کرے آدم علیہ السلام جو امر بھی ہزار سال نوح علیہ السلام جو امر بھی ہزار سال آئیں انہیں اکھاں پیاد بھی جنہیں نوہ دنیا جنہ در انسان پیدا تھیا تینجے کرے نوح علیہ السلام کے ثانی آدم جنگو آئے آئیں جنہیں علیہ السلام میں رہیا انہیں علیہ السلام کی جو نالو رکھی ہو سمانین اسیمان راج ستہ سبو جو اکتیات مختلف بولو پہ اگل ہیں کو سندھی پہ ہوگا ہے دکھو اردو پہ ہوگا ہے کو پشتو پہ ہوگا ہے دکھو بروہ کی کو ابرانی کو یونانی مختلف بولی پی جی بولی پٹر جی بولی پی نپی 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 نپ ترجمانہ ایڈی ترہ حضرت نوح علیہ السلام پہنچے قوم جو ترجمان تھی پہو بھا جنگرہ بھا سانگا لائے پہو بھیو بھاو نبیو سمجھے نوح علیہ السلام ترجمانی کرے پودہ حضرت جو بھاو ہی 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 سٹھ سال قوم میں رہے پہو نوح علیہ السلام افادہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیح اتا فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا این البدہ تحقیق مقلع سینسا رسول کرے نوح علیہ السلام کے الہ قوم ہی پانچے قوم جو طرف فَلَبِسَ فِيهِمْ وَرَحِوْا اُنَنَ مِنْ أَلْفَ سَنَةٍ هَزَّارِ سَالِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَگر پنجاہ سال گھٹ فَاخَدْ أَمُوَ تُوفَانَ وَرَتْ أَنَكِ تُوفَانَ وَمُ ظَالِمُونَ حَالًا كَئِئِ ظُلُمْ قَندَرُوا وَمُ ظَالِمُونَ اِيهُ وَا وَحَالِيُوتَوْا نَوْمِ تَمَا پُلِی آیاو جنہا حال جملو اس میں ہوتے فَاخَدْ أَمُوَ تُوفَانَ وَورَتْ أَنَكِ تُوفَانَ وَمُ ظَالِمُونَ حَالًا كِئِ ظُلُمْ قَندَرُوا فَانْ جَيْنَاؤ وَنَجَوَاتِ نِسِينَ نُوحَلِ السَّلَامَكِ وَا صَحَابَ السَّفِينَةِ اَن بِیْرِي وَارَنَكِ وَجَعَلْنَاهَا اَن كَئِوْسِنَ سَنَكِ نِشَانِ جَهَانَ وَارَنْ جَيْلَائِ اَن يَرْي تَرَمْ وَا اِبْرَاهِيمِ اَن يَذْرَتِ اِبْرَاهِيمِ اِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ جَمَنْ جَيْنَا قَانِجَ قَوْمُ جَا لَئِ عَبُدُ اللَّهِ عَبَادَقَيُوا اللَّهَ جِمْ وَالْتَّقُوعِ رِجُعُنَا اللَّهَ كَانَ ایڈیدر ہے ابراہیم علیہ السلام بھی پانچے قوم کے وائد نصیت کیوں بیات بت پرست پر ابراہیم علیہ السلام جو پی او آزر جو نالو ہوئی تاریخ وہ بھی بت پرست ہوئی جو جہاں بت مشہور ہویا تہنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام پانچے وائد نصیت شروعات پانچے گھر کھاں کی نمرود ظالم بادشاہ جہاں جی بادشاہی پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام جو ٹکر انہیں نمرود سا وہ جہاں ظاہری طورت شکست کھا دا سب قوم میلے تے وائی ابراہیم علیہ السلام بہترین کوہاڑوں تیار کرے اندر گرجہ میں داخل جو جے کے بھی بت ہویا کہیں جی باہاں وڈھیں کہیں جو پیر وڈھیں کہیں جو نک وڈھیں کہیں جو اکھ کڑیں کہیں جو چپ وڈھیں سمورن کے عیبدار بنائے وہ کوہاڑوں وڈھیں یہ بت جے کھل لیتے رکھی جائے اللہ تعالیٰ فرمائے فجارہم جزازن اللہ کبیر اللہم لعلہم الہی ارجعہون وہ سمورن کے ٹکرا ٹکرا کرے وڈھیں کچھ رہے جنہیں موٹیا ڈیٹیند ہی چھا اسان جہیں بت مابود ڈینگو ڈیری لگو پیو دھر سمجھیئے وہ یاد ابراہیم علیہ السلام کئے ہو ابراہیم علیہ السلام گناہ ابراہیم یہ تو کہیا ابراہیم علیہ السلام عجیب جواب ہے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُ كَيُوَائِوْكَمْ إِنَنْ جَوَدِّي حَاذَا پیری اشارہ ایوکر كَيُوَائِنَنْ جَوَدِّي نبی پہنجے قوم جو وندو ہوندوا واقعی مو کئیوا ایک لالفاظ یہ كَيُوَائِنَنْ جَوَدِّي جَنْ جَ مَتْحَا قُحَارُو کُلْ لِهِ دِ پِيُوتَدْ مَتْا انہ کے کعور آئی ہو جے ننڈن جے مَتْا انہی ننڈن جو ڈینگوی دیر کرشری انہ کانو ینتکون جے کرنگا لائنتا دھ پوچھو جرہ نام میں انتیا جمل لگا وَنْ سُرُو آلِيَةَكُمْ پَنجے اللہ حنجی مدد کئیوا وَنْ سُرُو آلِيَةَكُمْ پَنجے اللہ حنجی مدد کئیوا انہ کون دو فائل انجھ کریں تو وہاں کندڑ آئیو یہو کئیوں یعنی کے باہر میں سائے چو تو دشمن جرہ شکست سکھائیں دو یا گاریو لی دو یا انتکام مٹھا دشمن ہمیں یہ بگا لیو دو دشمن جرہ شکست سکھائیں دو یا تا گار گندری دو یا تا انتکام ہمیں بدلو بٹھن دو چو تو دبراہیم علیہ السلام کے باہر میں سائے کاٹیوں گر گئیں ایتنیوں کاٹیوں گر گئیں باہر دینے ہوئی ایدو وَرُو باہر جو ججڑو جگرہ متھاں کو پکھی اڑا میں پہ تو وہ سڑی خاکتی پہ ہوئی باہر میں بھی جھنکی شیطان انسانی روپ تھی کری آئیو شیطان انسانی روپ تھی کریو پینگر ٹھائیو یہ بارجے میں لڑن آئے نا پینگر ٹھائیو پینگر ٹھائیو یہ لوڑے لوڑے یہ جو اچھلائیں دو تو ابراہیم علیہ السلام باہر جو بیچے وہ یہ کہیں علیہ عزباللہ ابراہیم علیہ السلام کہ تو ہی جلہ نمگو پہ دیکھ رہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو کہ اما جنین سبقا پیری جنت جو خوب صورت وقو ابراہیم علیہ السلام کے پرائے میں دو جہاں توحید خاطر یا قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ننگو کرے باہر جو آڑا ہمیں اچھلائے اللہ تعالیٰ انہ باہر کے باغ بنا چلیو جہاں 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 جو کاتھی ہوئیو اللہ تعالیٰ ہوتے میوہ تیار کیا مان ان سمجھو ابراہیم علیہ السلام سڑی ہوئیو پر حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام جنت جے باغر میں اکڑی ہیں نا بڑی ہیں نا ٹریڈی ہیں نا چالی ہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام باغر چالی ہی دین چالی ہی دین ہے نا کہاں بعد میں اللہ تعالیٰ انہ کے زندہ سلامت مکلیو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے و پاہے کہ اے بائے توں جو کا مواقع سائنہ آئے پر اجمو جو حکم آئے یا باہت ابراہیم علیہ السلام جے متا تھدی تھی ونے پر تھدی وہ سلامتی واری ہے ابراہیم علیہ السلام کے کا تکلی ہونا چے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باہے جے اڑا منیو بچائے سانڈروں پھوکوں پہ جے ابراہیم علیہ السلام سڑے سانڈرے کے جے کریں ماری دو تمہا جلے مغفرت ہے ان پر ششائے آئیں کنچی پانی ہیں چھوپ میں کھنی کرے ان میں اچھلائے پائیں حالانکہ کنچی جے پانی جے کترے جے کرے باہے کون بھی سامجی آئے اور انہوں کے اتری طاقت ہوئی جو اللہ تعالیٰ انہوں کے موکل ہو اللہ تعالیٰ انہوں کے دل جندر ایاد داخل فرمائی ہوا کنچی باہے جے متا پانی ہو چلائے پائیں تو یہ باہے بھی سامجی بنیے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام جے متا کنچی جن پانچے محبت جو اظہار کے ہو دن جے کرے انسانوں دنیا جے اندر کنچی تھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے محفوظ فرمائی وابراہیم این حضرت ابراہیم اذہ قال لقوم ہی جمچیں پانچے قوم جلائے اعبداللہ عبادکیو اللہ جی واتقو رجوعن اللہ کا ذالکم خیر لکم یو زور بیت راہی تمہ جلائے انکم تعلیمون جے کرے تمہ جانوں تھا انما تعبدون صرف عبادکیو من دون اللہ اللہ کا سوائے اوثان صرف عبادکیو تا تہا اللہ کا سوائے بتنجی و تخلقون افقا این جکا ٹھائیو تبکا جب پانا کولیو شئی ان اللہذین تعبدون بے شکوے منو جے کہ عبادتا کن اللہ کا سوائے لا یملکون لکم رزقا نتا مالک تن تہا جلائے کیم رزق جو فابتغو وطلبکیو اللہ ورزق وعبدو عبادکیو ان اللہ جی واشکرو لہ شکرکیو ان اللہ جلائے الہی ترجعون ان اللہ جترہ گھوٹایا بیندھو وائن تو کاذبو جکرہ تمہاں کولو کندھو فقد کذبا امم من قبل کم و بے شک کولا کھایا بیاد کئی دولا کئی جماعیت تمہاں کھاں اگمیں وما علر رسول نہ رسول تے مگر پیغام کو چاہنے رسول ان جو کما ہے پیغام کو چاہنے وہاں تمہاں پیغام کے قبول کیو یا نہ کیو پیغام کے قبول کیو دنیا میں بکامیاب آخرت میں بسر فراد پر جے کریں تو ہاں پیغام کے قبول نہ کہو دنیا میں بنا کام آخرت میں بنا کام اللہ تعالیٰ کہاں دعائے اللہ تعالیٰ توانی ازاں کے قرآن و جیمتہ مرکانی توفیق عطا فرمائے